بسم اللہ الرحمن الرحیم آرٹیزن اور ہومیپیتھی سیریز میں آج ہم اینرکارڈیوم بچے اور اینرکارڈیوم ہومیپیتھک ریمیڈی کی ڈسکشن کر رہے ہیں اینرکارڈیوم بہت ہی بہت ہی گہری دوا ہے خاص طور پر مائنڈ سمٹمز کے لیے فیزیکل سمٹمز بھی اس میں آتے ہیں لیکن عام طور پر پیشنٹ مائنڈ سمٹمز کے لیے ہی آتا ہے بچوں میں بھی بہت اس کا اثر پایا جاتا ہے دو قسم کے بچے ہوتے ہیں یا دو قسم کے مزاج اینرکارڈیوم بچوں میں یا بڑوں میں پایا جاتے ہیں یہ جو میں میڈیسن ڈسکس کر رہا ہوں یہ بچوں کے لیے بھی ایکولی افیکٹیو ہے اور اس کے اثرات بڑوں پہ بھی ایکولی ہے تو یہ مکس ہو جاتی ہے سیچویشن لیکن بچوں میں بہت چھوٹی عمر سے اس کی قیفیات نظر آنا شروع ہو جاتی ہے یہ بچے واضح طور پر یا تو بہت سخت ہوتے ہیں ظالم بہت ظالم مار دھار مطلب بات بھی ایسے کرتے ہیں کہ قتل کر دوں گا چھری مار دوں گا گولی مار دوں گا بات ہی ایسی کرتے ہیں دو ہیں میں بتا رہا ہوں ایک ہی پیشنٹ کے دو فیسٹس ہو سکتے ہیں جرنی ہو سکتی ہے پہلے وہ ایسا ہوتا ہے پھر ایسے ہو جاتا ہے یا جو میں آگے بیان کروں گا پہلے یوں ہوتا تھا پھر یوں ہو جاتا ہے زندگی میں سیٹ بیکس آتے ہیں جرنی ہوتی ہے پرابلمز آتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کے اندر کافی چینج اگزائیتی ہیں تو پہلے میں اس کی دوسری سائٹ بتا رہا ہوں یہ بہت سخت ہوتے ہیں انتہا کے ظالم ہوتے ہیں کھیل کھیل میں مار پٹائی یعنی وہ جب کسی کو ایسے مار نہیں ہے کچھ چیز ایسے بیٹھے بیٹھے پتھر مار دیں گے بات ایسے کریں گے کوئی ایموشن اور جذبہ نہیں ہوگا مرنے مارنے پہ آ جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ غصہ ہے پتہ چل جائے گا کہ یوں کرے گا نہیں بیٹھے بیٹھے یک دم مکہ مار دیں گے یک دم کیک مار دیں گے باتیں ساری کی ساری ایسی کریں گے جو مرنے مارنے والی ہوں بہت چھوٹی عمر میں ایمان پانچ سال کے بچے ہیں اتنی دھمکیاں دیتے ہیں جیسے کوئی بڑے ظالم دیتے ہیں اسی طرح جب یہ بڑے ہوتے ہیں تب بھی مرنے مارنے کی باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے سادہ جیسے اگر آپ انڈین موویز بغیرہ دیکھتے ہوں تو نانا پٹے کر جس طرح بات کر رہا ہوتا ہے ایسے سادہ سادہ مار دو اسی طرح کرتے جاتے ہیں چھوٹے بچے بھی بڑے بھی لیکن ابھی ہم ایک فیصل دیکھ رہے ہیں دوسرا جو ان کا سمٹم ہوتا ہے علامت ہوتی ہے اس میں یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے چاہے بچہ وہ اس کنڈیشن میں آئے چاہے اس میں آئے دونوں این ایکارڈیوم کے پیشنٹ ہیں دوسری سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ انسان بہت درہ سہمہ ہوتا ہے بہت کنفیوز ڈبل مائنڈڈ چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان یہ پکچر زیادہ ہوتی ہے جو میں آپ بیان کرنے لگا ہوں گناہ سواب حلال حرام بہت چیز کے متعلق اس کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے لیکن وہ رائے کوئی فکس نہیں ہوتی سنے سنائی ہوتی ہے اس پہ وہ بحث بھی کرنا چاہتا ہے کنٹرڈکشن انتہا کی ہوتی ہے خود اس کی اپنی باتوں کے اندر کنٹرڈکشن ہوتی ہے کنٹرڈکشن آف ویل این ایکارڈیوم بچوں بڑھوں کا اہم ترین ایشو ہے یعنی ابھی بات کریں گے اس کے خلاف پھر بات کو شروع ہو جائیں گے بحث میں بحثہ کرنا ایشو لیس ایشوز پہ دلیلیں دینا ان کا مزاج ہوتا ہے کھانے پینے میں بھی یہ کھانا چاہیے یہ نہیں کھانا چاہیے یہ سید کے لیے ٹھیک ہے یہ سید کے لیے نہیں ٹھیک ہے یہ اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے ظاہرے ماہ آپ ٹریننگ دیتے ہیں سکول میں پڑھتے ہیں اس کو وہ ہر زندگی میں اپلائی کرنا شروع ہو جاتا ہے خود تزبزب کا شکار ہوتے ہیں تزبزب کا کش مکش کا کسی بات پہ نہ کھڑے ہونے کا لیکن اس کے ساتھ ہی ریلیجیس بھی ہوتے ہیں ان کو اح لگنے سے بہت ڈار ہوتا ہے پہلے والے میں نے کہا کہ ظالم ہوتے ہیں مرنے مارنے کے بغیر بات نہیں کرتے یہ والے ڈرتے ہیں کہ کسی کی اح نہ لگ جائے کوئی نراز نہ ہو جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نراز نہ ہو جائے بڑا عجیب کش مکشہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں بھی آپ کو لگ رہا ہوگا یہ کنفیوز کنفیوز باتیں ہیں در حقیقت این اکارڈیوم کا پیشنٹ کنفیوز ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ کپڑا پہنے وہ پہنے یہ خریدے وہ خریدے انڈیسائیسیونیس بہت واضح ہوتی ہے اتنی انڈیسائیسیونیس کہ کنفیوین بھی کہ یہ شرط ٹھیک ہے پہننوں یا نہ پہننوں پہننے کے بعد بھی سوچتے رہتے ہیں کاش وہ پہننے عام سے روٹین میں پہننے میں بھی سوچے جاتے ہیں اور ان کو فیصلہ کرنے میں یہ بھی دکت آتی ہے یہ چیز خریدوں یا نہ خریدوں یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں اس وقت پانی پیوں اس وقت نہ پیوں ہر چیز میں ڈبل مائنڈڈنس آتی ہے اگر نماز پڑھ رہے ہیں یا ویسے کسی ایکٹیویٹی میں مصروف ہیں تو یہ یاد نہیں رہتا یہ کیا یا نہیں کیا امیڈیٹ میمری ان کی واضح ایفیکٹیو ہوتی ہے ڈیفیکٹیو ہوتی ہے ایفیکٹیو نہیں ہوتی ڈیفیکٹ اور ڈسٹرگ ہو جاتی ہے بہت دفعہ یہ جاتے ہیں شاپ سے کچھ لینے دینے بقایا واپس لیے بغیرہ جاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خریداری کی پیسے دیئے جو چیز لانے تھی وہ بھول آئے وہیں پہ تھوڑا بڑے ہوتے ہیں تو اپنی سائیکل موٹسائیکل گاڑیاں بھی وہیں بھول آتے ہیں یعنی یاد نہیں رہتا بے خیالی میں ایسے ہوتے ہیں کہ مو اٹھایا اور چلے گیا امیڈیٹ میمری ایسی ڈسٹرگ ہوتی ہے کہ ابھی کچھ رکھا اور یاد نہیں ہے کہاں رکھا کسی نے کچھ دیا اب ان کو یاد نہیں آرہا یہ ساری کیفیات خوف کے ساتھ بھی ہوتی ہیں اس میں خوف اور ڈر بھی ہوتا ہے یعنی امتحانات کا خوف ہے بیماری کا خوف ہے ہر چیز میں ڈر خوف واضح ہے نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے ڈرے سہمیں بچے ہیں ڈرے سہمیں بڑے بھی ہو سکتے ہیں یہ زیادہ ریلیجیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ ڈر خوف اور پریشانی میں آتے ہیں یہ ویلیو اورینٹڈ بھی ہوتے ہیں ویلیو اورینٹڈ میں یہ نہیں ہوتا کہ بیلنس کے ساتھ ہو نہیں غم در سہمیں بہت جیسے روحانسی ہوئے ہوئے اس انداز کے ہوتے ہیں کیونکہ کسی بھی بات میں اپنے متعلق یہ شک ہوتا ہے یہ والا میں ٹھیک ہوں وہ والا ٹھیک ہوں جس میں ایک میں بہت دوسرے میں بلکل فضول یہ بچے بعد میں آگے جا کے بائی پولر ہونے ان کو خطرہ ہوتا ہے بائی پولر کیا ہے یعنی خوش ہے تو بے پناہ خوش ہے کسی چیز کی فکر ہی کوئی نہیں ہے پریشان ہیں غم میں ہیں تو بس چھوٹی سی بات پر بھی غم کو لے کے بیٹھ جائیں گے پریشان ہو کے بیٹھ جائیں گے یہ بار بار کھاتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں کھاتے وقت ان کو مائنڈ بھی ان کا سکون میں ہوتا ہے اور ان کا فیزیکل سارے پرابلم بھی سکون میں آ جاتے ہیں واپ کے دوران بھی اور کھانے پینے کے دوران بھی ان کو کوئیسٹن اگزیم وغیرہ میں کنفیوین ہو جاتی ہے یہ والا ٹھیک ہے یا جواب وہ والا ٹھیک ہے یعنی بلکل ڈبل مائنڈڈ ہو جائیں گے اور فیصلہ نہیں کر سکیں گے یہ کچھ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے کوئی ان کو غلط سمجھے تو ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے کو پتہ چل جائے کہ میں ٹھیک تھا یہ ایکسپلین خامخواہ کریں گے چھوٹی سی بات کو بھی ایکسپلین کرنے لگ جائیں گے مطلب ہر چیز کے متعلق ان کی عجیب و غریب منطق ہوگی تفصیل ہوگی ایک سیدھی بات کو بھی لمبے چوڑے خامخواہ پھیلا کے بات کریں گے ان کو میدہ ان کا اگر خالی ہو یعنی کھایا پیا کچھ نہ ہو تو یہ بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس لیے موں میں کوئی نہ کوئی ذائقہ یہ لازمی رکھتے ہیں ادروائز میدے میں تضابیت اور برننگ سی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے خاص طور پر میدے سے اوپر والے حصے میں ان کو جلن واضح ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو سانس کی نالی میں کچھ فسا ہوا فیل ہوتا ہے جیسے کچھ فسا ہوا ہے وہ اس کو کھولنے کے لیے کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں تاکہ وہ نیچے ہو جائے اور دلچسپ یہ ہے جب کھاتے پیتے ہیں تو گھنٹا آدھا گھنٹا وہ ساری کیفیت دور ہو جاتی ہے جو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے ان کو قسمیں کھانے کا بھی مزاج ہوتا کیونکہ ان کو یقین نہیں ہوتا آپ خود کنفیوز ہوتے ہیں داری یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ پتہ نہیں مان رہا ہے ایسی باتیں کرتے ہیں میں مزاج نہیں کر رہا قسم سے پکی بات ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا اس طرح بات کریں گے تاکہ اگلا بندہ ان کو یقین کر لے اور ایک ایک خاص قسم کے فیلنگ جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں برین میں ایسے لگتا ہے جیسے کچھ عجیب سی اس کے اوپر کچھ ہے جیسے صاف نہیں ہے کلیر نہیں ہے اس طرح کے فیلنگ آتی ہے فارگیٹ فولنس بہت ہوتی ہے ادھر آپ نے کام کہا ادھر وہ بھول گئے اور ان کو یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ یہ کام کہا گیا ہے کیوں اس لیے کہ ان کا ذہن اس وقت کسی اور سوچ میں ہوتا ہے یہ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ہوتا ہے یہ آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے سونے سے پہلے ان کو کمپیوٹر انٹرنیٹ اس طرح کی کوئی نہ پی ایکٹیوٹی کرنی ہوتی ہے کل میں ذہن میں سوچوں میں نیگٹیوٹی چھا جاتی ہے نیگٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کی یہ کشم کش ہوتی ہے یہ پازیٹیو رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے ان کو جیسے چھوٹے بچے ہوں تو کوئی نہ کوئی کہانی پڑتے ہیں کوئی مووی دیکھیں گے کوئی کارٹن دیکھیں گے زرہ بڑے ہیں مثال کے طور پر ورد وظیفہ کریں گے مثال کے طور پر کچھ مووی دیکھیں گے گیم دیکھیں گے یعنی ایسے نہیں ہے کہ وہ جا کے سو جائیں تو وہ نید آ جائے گے ان کا ذہن خوب بھاگے گا وہم وسوسے آئیں گے ڈیزائر ٹو کرس ہوتی ہے ان کو ایک تو یہ ہے کہ دوسرے کو الزام دیتے ہیں اپنے کسی بھی مسئلے کا مثال کے طور پر فیل ہوئے ہوں گے تو وہ کہیں گے یوں ہو گیا تھا کیونکہ پھر اگزائم ایسا ہوا میری طبیعت خراب ہو گئی پاپا نے نہیں یہ کیا امامہ نے اس طرح اپنے ہر مسئلے کا الزام دوسرے کو دیں گے اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے ہیں یہ پرابلم ہے دوسرا کوئی وجہ بنا ہے ان کے پرابلم کی یعنی وہ ہمیشہ یہ کہتے رہیں گے پاپا نے ہمیں نہیں کچھ مدد دی ہمیں اس وقت یہ نہیں کر دیا میں ملک سے باہر جانا جاتا تھا جب بڑے ہوتے ہیں میں اس سکول میں پڑھنا جاتا تھا میں وہاں رہنا چاہتا تھا انہوں نے چونکہ شفٹ کیا تو پھر اس لیے ہوا اس طرح کی کیفیت میں یہ دوسروں کو کرز کرتے ہیں کسی نہ کسی کو الزام دیتے ہیں اپنے مسائل کا جب جرہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں فیکسٹ آئیڈیا ہوتا ہے ان کو کچھ نہ کچھ پہنسا ہوتا ہے یہ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے یہ ہوا اگر ذرا بڑے ہوں گے تو ہارٹ ٹیک کا ڈر ہو جائے گا اور ذرا کیفیت ہیلتھ کی خراب ہوگی تو چونکہ میرا یہ اپریشن ہوا تھا تو اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ یہ مسئلہ ہوا تھا اس طرح متواتر کش مکش سوچیں ڈبل مائنڈنس کسی نہ کسی چیز کسی نہ کسی معاملے میں الجھے ہوئے رہیں گے ان کو عجیب سی سمیلیں آتی ہیں ایسی سمیل جیسے وہ کہتے ہیں کوئی راک ہے آس پاس ایسی سمیل جیسے فوم جل رہا ہے بہت عجیب سی یعنی ہم نے سنی نہیں ہوگی وہ کہیں گے ہر وقت مجھے ایسی سمیل آ رہی ہے اس سمیل کی وجہ سے بھی ان کو وہم وسوسہ ہوتا رہتا ہے اگر باہر سمیل نہیں ہے دوسروں کو نہیں ہو رہی تو پھر میرے اندر کوئی بیماری اور خرابی ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے جو ہی یہ ذرا تھوڑا سا اس قابل ہوتے ہیں کہ یہ خود اپنے مسائل کے لیے دیکھ سکیں تو یہ گوگل بہت کرتے ہیں اور گوگل پہ بیماریاں ہی دیکھتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیماری لکھیں گے اور اس کے ساتھ آپ کا ڈر اور وسوسہ بھی پتہ ہے آپ کو تو گوگل وہی نکال کے دے گا اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ بال گرنے کی وجہ کینسر ہو سکتا ہے وجہ ہو سکتا ہے تو وہ کینسر ہیر فال اکٹھے لکھیں گے تو وہ ساری لسٹ نکال کے ہی دے گا اس لیے یہ خود ہی وہی چیز دھونڈتے ہیں میں نے کوئی پتہ نہیں چلتا پھر کہتے ہیں میں نے گوگل سے پڑھا تھا یہ بال گرنا کینسر کا بحث ہو سکتا ہے اب یہ بالوں کو گرنا دیکھ نہیں سکتے علاج بالوں گرنے کا کر رہے ہوں گے اصل میں کینسر ہوگا جب جزرہ بڑے ہوتے ہیں اسی طرح کسی بھی حوالے سے جب یہ پھنستے ہیں مثال کے طور پر یہ فیل ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پاپا نے اے لیول سے میٹرک میں کرا دیا تھا میں کیسے پڑھ سکتا اس سکول سے اس سکول کرا دیا تھا تو وہاں تو ٹیچر ایسے تھے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے بلکل بھی بہت لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے اس چیز کی وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی قابلیت نہیں رہے کیونکہ یہ پروف کرنا چاہتے تھے کچھ کر کے دکھانا چاہتے تھے جب وہ نہیں کرتے تو پھر ان کو لگتا ہے ہم ناکام ترین لوگ ہیں اس طرح کی کشم کش بھوکے نہ رہ سکنا اور کچھ نہ کچھ ہر وقت چباتے رہنا قسمیں کھانا یا مار دھار گالی گلوچ غصہ اتنا بعض وقت غصہ کہ انبیاربل غصہ یا بہت نارم دل ٹھنڈے مزاج کے ہر ایک سے بچ پچا کے چلنے والے ہر جگہ پریشانی والے یہ مجموعہ ازداد ہوتے ہیں یعنی کبھی کچھ کبھی کچھ ان کو سمجھنا کیسے ہوتا ہے ٹوٹیلٹی میں سمجھنا ہوتا ہے یا اس چیز سے سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ کھائے پیئے بغیر جب بھی ہوں گے ان کی طبیعت خراب ہوگی سر درد ہو جائے گا میدے میں درد ہوگا تضابیت ہو جائے گی کچھ نہ کچھ ان کو ہو جائے گا غصہ میں یہ لازمی گالیاں دیتے ہیں جب غصہ بڑھتا ہے اور خود ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کس وجہ سے میں نے تو نہیں دی گالیاں میں تو نہیں تھا یہ ان کو لگتا ہے کوئی جن اس وقت ان کے اوپر حملہ آور ہوا تھا کسی چیز نے قبضہ کر لیا تھا جس کی وجہ سے وہ ایسے ہو گئے تھے یہ بہت عام ہے پیشنٹ این ایکارڈیوم پیشنٹ اتنے زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں آرٹیزم کا شکار بھی بہت ہے او سی ڈی کا شکار تو انتہا ہے کہ کسی ایک چیز پر فنس گئے بال گرنے پر فنسے تو آپ بال گرنے کا علاج کرا رہے ہیں گوگل کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر ان کو یہ وہم ہو گیا کہ میرا ناک ٹیڑھا ہے اب اس پر لگے رہیں گے یہ جو ہمارے ہاں اکثر لوگ پلاسٹک سرجری کے لیے جاتے ہیں بال لگوانے جاتے ہیں ناک سیدھا کرانے جاتے ہیں اپنے چیرے کو سیڈک یہ یہی لوگ ہوتے ہیں یہ کسی چیز پر سیڈسفائیڈ نہیں ہوتے میری کافی چار پانچ پلاسٹک سرجن دوست ہیں چونکہ ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تو وہ کہتے ہیں یہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے ہیں جتنی دفعہ ان کے سرجری کر دو کسی ایک نے کہہ دیا نا کہ یہ کیا کر دیا تم نے یہ تو بالکل فضل چونکہ کانفیڈنس نہیں ہوتا ڈبل مائنڈنس ہوتی ہے کنفیڈن ہوتی ہے پھر اسی پریشانی کو پکڑ لیتے ہیں سو یہ بچے جو کبھی کچھ کبھی کچھ بھولکڑ انتہا کے کانفیڈنس کی کمی ڈبل مائنڈنس کنفیڈن کنٹرڈکشن آف ویل یعنی جو بات کرتے ہیں خود اپنی سوچ اور اپروچ کے خلاف ہونا لگ جاتے ہیں ڈویلیٹی ہوتی ہے خاص طور پر پاکستانی جو ملک سے باہر جاتے ہیں وہاں رہتے ہیں وہاں ایڈنٹیٹی کرائسس آتا ہے چھوٹے بچوں کو بھی آ جاتا ہے کہ مسلمان ہیں یہ ٹھیک ہیں وہ ٹھیک ہیں یہ جو بچے ہیں جو اس طرح پھر رہے ہیں چل پھر رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہیں یا میں ٹھیک ہوں کش مکش ڈبل مائنڈنس ذہن میں سوچیں یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے وہ غلط ہے یہ صحیح ہے وہ غلط ہے سواب گناہ حرام حلال اس میں پھانس جاتے ہیں اولد جاتے ہیں آج ہم نے اینکارڈیوم بچے بھی اور بڑے بھی فکسٹ آئیڈیا والے میدے کی خرابی والے بھوکے رہنے والے ہر وقت سوچوں میں گم رہنے والے ہر بات پہ ان کو یہ خیال آئے کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے اس طرح کی قیقیت والے جو بچے ہوتے ہیں بلہ موم ان کو کچھ پھنسے ہوئے کا جیسے میں نے کھا گلے میں احساس ہوتا ہے یا کہیں بھی کچھ پھنسا ہوا ہے اس کی فیلنگ آتی ہے یہ خود بھی پھنسے ہی رہتے ہیں یعنی معاملات میں مستقل کشمہ کشمہ تضبزمہ ان بچوں کی این ایکارڈیم وان ایم سے جب ہم علاج کرتے ہیں این ایکارڈیم وان ایم صبح دوپہ رات یا دو دفعہ جیسے کنڈیشن زیادہ خراب ہے تو دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ بھی دے سکتے ہیں دن میں بلہ موم صبح اور رات این ایکارڈیم وان ایم دس پندرہ دن دیتے ہیں تو ان میں بیلنس آنے لگتا ہے یہ زندگی کی طرف واپس آنے لگتے ہیں یہ ان فلسفی بحثوں کی بجائے خامخواہ کے معاملات میں الجھے رہنے کی بجائے کنفیوین کی بجائے روٹین لائف کی باتیں کرنے لگتے ہیں خوشی کی انجوائیمنٹ کی کھانے پینے کی ملنے ملانے کی وہ گناہ سواب یہ نہیں ہے کہ مذہبی گناہ ایم بیلنس گناہ سواب یہ سودھ ہے یہ حرام ہے مغرب میں یہ ہوتا ہے مشرق میں یہ ہوتا ہے ان چکروں سے نکل کے ایک نارمل وے آف لائف والے اسلام کے جو عام زندگی میں جس کے معاملات ہیں اس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تینکیو وری مچ